بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہے کہ سٹور کے اوپر جو آٹا اور چینی دھی اور بڑیادی ضرورت کی چیزیں ہم کا سٹاک بافر موجود ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جنسی سٹور کی انتظامیاں جس صورت کو پاکستان کے ضرورت مند مقوبوں کو ہمارے رفضان میں بہتر قریقے سے پیش کرنے کے لیے اسی طرح انشور کرے گی کہ ہر وقت سٹاک دستیاب ہو اور دونوں کو مشکلات نہ پاکستان کے لیے عوام کے لیے حکومت کوشہ ہے کہ ہم جتنا بھی غریب عوام کو ریلیف دے سکیں اس میں کوئی ہماری طرف سے قصد آ رہے ہیں سر یہ جو یوٹیلی متکہی سبا لے سی لیکن اس وقت جو پاکستان کا معاشی چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا کاروبار اتار پر چل رہا ہے حتیٰ یہ کہ جو وفاقی حکومت جو کل ٹیکس ریونیو ملتا ہے اس میں ایک ہزار ارب مزید قرضہ لے کے قرضوں کی ادائی جی ہوگی تو چاہے وہ سبسیدی ہے چاہے وہ تنخائی ہیں چاہے وہ پینشن ہیں چاہے وہ ترقیاتی بجٹ ہے چاہے وہ دفاع کا بجٹ ہے وہ سب ادھار لے کر کاروبار چل رہا ہے تو اگر مزید سبسیدی دینی ہوگی اس کے لیے مزید ادھار لینا ہوگا یہ ایک ہندہ ہے جس میں ہم پسے ہوئے ہیں چونکہ چار سالوں میں جو عمران خان کی حکومت تھی اس نے پاکستان کی معیشت کا جو کبھڑا کیا آج اس کے جو شکنجے میں پوری قوم آئی ہوئی ہے اور غریب اوام اس کی قیمت مہنگائی کی صورت پیدا کر رہے ہیں اور جب عمران خان یہ تباہی کر رہا تھا تب ہم اپوزیشن سے چیک چیک کر کہہ رہے تھے کہ ان فیصلوں کی اور اس ناہلی کی قیمت کئی سال تک مہنگائی کی صورت میں قوم کو چکانی پڑے گی اور وہ اب آج جم چکا رہے ہیں اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم ملک کی معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں زراد کی پیداوار بڑھائیں سنت کی پیداوار بڑھائیں آئی ٹی کی پیداوار اور رامتات بنائیں اپنے ملک کے لیے ذرہ مبادلہ زیادہ کمانے کے جو منصوبے ہیں وہ شروع کریں دوک سال میں یہ انشاءاللہ تعالی جب اصلاحات اپنے نتائج دیں گی حکومت کے خزانے میں پیسہ آئے گا تو پھر ہم اور سبسیدی دے سکتے ہیں اس وقت تو صورت یہ ہے کہ جتنی سبسیدی دینی ہے وہ دھار لے کر دینی ہے تو لہٰذا یوٹیلیٹی سٹورز کی حد تک حکومت دے رہی ہے لیکن انشاءاللہ جب معیشت مستحقم ہوگی تو باقی بھی جو قیمتیں ہیں وہ خود پھر ہمیں پیٹرول کی قیمت سار پچاس روپی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے اس کا تعلق حکومت سے نہیں ہے اس کا تعلق بین الاقوامی مارکٹ کے نرخوں سے ہے اور اس کا تعلق روپیہ کے استقام سے ہے اگر روپیہ ڈی ویلی ہوتا ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو قدرتی طور پر ہمیں بھی تیل مہنگا کرنا پڑتا ہے اگر عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت مستحقم رہے تو پھر ہم بھی اسے مستحقم رکھ سکتے ہیں چونکہ اس وقت جتنا تیل ہے وہ ہم تقریباً اپنی ضرورت کے لیے اور جو چیز ہمیں بورٹ کر رہے ہیں اس میں بھارا اختیار نہیں کہ اس کے جیانے ہوگا ہے ہمیں بھارا اختیار نہیں